بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق کپتان اور سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے ورڈ کپ کے لیے اپنی قومی ٹیم بنائی ہے اور کہا ہے کہ اگر میں چیف سیلیکٹر ہوتا تو ان کیلالیوں کو ضرور گلاتا انہیں نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کا ٹوپ آرڈر تو اچھا پرفام کر رہا ہے لیکن میڈل آرڈر نہیں پرفام کر رہا میں ایسا مجھتا ہوں کہ سینئر کیلالیوں کو بھی گلانا چاہیے اگر آپ نے ینگ کے لالیوں کو تیار کرنا ہے تو ورڈ کپ کے بعد تیار کرے انہیں نے اپننگ کے ٹیگری میں بابر آزم شرجیل خان فخر زمان محمد رزوان اور شان مسود کو کلانے کی تجویز دی انہیں نے شان مسود کے بارے میں کہا کہ شان مسود نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت اچھا پرفام کیا اچھی ہٹنگ کرتے ہیں پرو پر شورڈ کیلتے ہیں میں نے پی ایس ایل اور کی پی ایل میں بھی انہیں اچھا پرفام کرتے دیکھا ہے جبکہ دوسری جانب ٹائم آف انڈیا کی اس رپورٹ میں وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر بارتی میڈیا کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ برائے مربانی ایسی جالی خبر پیلانہ بند کرے پہلے اپنے ذرائع صحیح کرے پھر خبرے دے انہیں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ٹائم آف انڈیا بارت کے سر فیرس اور متبر اخبار میں سے ایک ہے اور ایسی پہ بنیاد خبریں ادارے کو نقصان پہنچا سکتی ہے وسیم اکرم نے واضح کیا کہ چیئرمن پی سی بی کا اختہ ایک اہم ذمہ داری ہے جس کے لئے میں نے کبھی بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی سابق رکیٹر نے کہا کہ خدا کا شکر ہے میں اپنی زندگی میں چاہا ہوں وہاں مطمئن ہوں وسیم اکرم کے اظہارے پر ہمی کے بعد ٹائم آف انڈیا نے اپنا ٹویٹ دیلیٹ کر دیا یاد رہے کہ کچھ روز پہلے بارتی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وزیر یادم نے وسیم اکرم کو چیئرمن پی سی بی کے لئے اس لئے نہیں چنا کیونکہ ماضی میں ان کو میچ فکسنگ کے الزام کا سامنا آ رہا تھا